آئی جی پنجاب عمزہ جاوی سلیمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا عارف نواز آئی جی پنجاب تائنات کر دیے گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے آئی جی پنجاب عمزہ جاوی سلیمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا عارف نواز آئی جی پنجاب تائنات کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندہ مدصر حسین سے یہ مدصر بتائے گا آئی جی پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے کیا وجوہات سامنے آئیں جوائن کیا تھا 1992 میں عارف نواز ایس پی اور 2009 میں ڈی ای جی کے حوضے پر ترقیب آئی تھی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوائندہ لاہور نیوز مدصر حسین ان سے اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں مدصر بتائی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جی بالکل آئی جی کی طرح کی حوالے سے نیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے پچھل دو دن سے یہ فائنٹ جاری تھی کہ آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور نئے آئی جی جو ہیں اس کو عارف نواز اور اس کے علاوہ شیف دستگیر اور اس کے علاوہ ایک اور آئی جی خوالت دادلک کا نام جا تھا جس کے بعد جو کر رہا ہے وہ آئی جی پنجاب کے نام نکلے ہے اور آئی جی پنجاب تنات کیا گیا ہے اور نوٹفیکشن بھی جو فاقی قمت ہے اس نے جاری کر دیا ہے اور یہ آئی جی پنجاب جو سلیمی کو جو ہمارے ذرائے ہیں اس کے مطابق حمدہ شباز کی کو گرفتار نہ کرنے پر تبدیل کیا گیا ہے اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے بعد اور میں بھی مزید تبدیلیاں کا مکان ہے ڈی ای جی فریشن کو بھی تبدیل کیا جانے کا مکان ہے اس کے بعد جب آئی جی کے بعد آئی جی جب کل اپنے ہوتے کا چارج لیں گے تو اس کے بعد جو دوسری تبدیلی ہیں جو اس کے بعد ممکن ہے ان کی توقعات کل ممکن ہے کہ ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا اچھا مدصر یہ بھی بتائیے گا عمدد جعوی سلیمی کے کوئی موقف سامنے آیا اس فیصلے کے حوالے سے جی بالکل عمدد جعوی سلیمی اس حوالے سے اپنا کوئی موقف نہیں دے رہے ہیں جو ہمارے ذرائے ہیں اس کے مطابق تو وہ آج انتہائی بجھے ہوئے تھے اور ان کے جو قریبی افسر ہیں وہ اس بات کی فاشتہ ازاد کر رہے تھے کہ عمدد جعوی سلیمی کا جو جنور ہے وہ بہت کام ہے ان کو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ مزید موقع دیا جائے لیکن حکومت کی طرف سے مزید موقع نہیں دیا گیا اور چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جا رہا ہے یہ موجودہ حکومت کا چوتھا آئی جی ہے اس سے پہلے جو محمد طاہر تھے اس کو چینج کیا گیا اور اس سے پہلے قریب امام کو چینج کیا گیا یہ چوتھا آئی جی جو ہے عارف نواز جو سنات ہوئے ہیں اور عارف نواز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے منجم ہوئے آئی جی ہیں اور وہ بڑے دینی مزاج کے آئی جی ہیں مطاہد افسران کی جو پرموشن ہے اس کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے مطاہد افسران کی پرموشن کے حوالے سے وہ مسلسل بورڈ کرتے ہیں اور ان کو اگلے عدل پر ترکیہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے متصر حسین اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا حسن نزا نے بھی ہمیں جوائن کیا حسن نزا آئی جی پنجاب کی ایک بار پھر سے تبدیلی کیا وجہ سامنے آ رہی ہے